سیکھا کہ اگر آپ شام کو سوتے ہیں اور آپ شکر ادا کر کے سوتے ہیں تو آپ کو کم ہوئی اثر تھا زیادہ ہوئی اثر تھا بہت زیادہ تھا پھر آپ کے پاس کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور اگر آپ سو جاتے ہیں اور آپ کو صبح اٹھنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر نعمتوں کا بھی حساب ہوگا اور ٹڑا ہوگا شکر گزار کو تو وہ بہت زیادہ دیتا ہے میرے ساتھ ایک بزرگی کے لفظ ٹرائبلنگ کر رہے تھے تو اس لیے کہا کہ میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا میں پاس بچے بڑے زیادہ تھے لیکن مجھے اور میری بیوی کو پاس ایک عادت تھی کہ ہم اگر بچوں کو کھلا گے کچھ نہیں بھی بچا تو شکر کر کے سوئے کہ بچوں کو تو میری اثر آیا ہمارے گھر میں جب تک کوئی چیز ہوتی تھی تو ہم شکر ادا کرتے ہیں نہیں بھی ہوتی تو شکر ادا کرتے تھے صحیحیت کی نعمت تو ہے اور میں نے اس سے تعلیم پوچھی تو اس کے پاس تعلیم بھی نہیں تھی وہ آنگ مزدوری کرتا تھا لیکن اب اس کے پاس چہر میں بھی ایک گھر تھا اسے کاؤں میں بھی بہت خوبصورت گھر تھا اس کے بچے پروگرس کر گئے اس کے بچے گریجویٹ ہو گئے ایک بچہ وکیل بن چکا تھا ایک بچہ اور کسی پروفیشن میں کام کر رہا تھا تو اس کا موقف یہی تھا کہ میں نے سب شکر گزاری پیپ سے پایا ہے میں نے اپنے رشتہ داروں اور قریبہ لوگوں کو دیکھا نشکری کرتے ہوئے اور آج وہ نشکری ہی کر رہی ہیں نشکری ایک روئیہ ہے جو آپ کی آگتوں میں آ جاتا ہے اور پھر آپ کے روئیوں میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کا پہیویئر یہ ایسا اپنا دیتا ہے کہ آپ کو میسر بھی آئے تو آپ شکر کرنے کے عادی نہیں رہتے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اللہ نے اس نعمت سے اور اس روئیے سے نوازا ہے کہ وہ جس حال میں بھی رکھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کے لیے ٹریلین نعمتیں موجود ہیں اللہ کی دیوئی اور سب سے بڑی نعمت ہے انسان پیتا کرنا اس سے بڑی نعمت ہے صحیح دینا اس سے بڑی گھر دینا پھر آپ کو سواری دینا پھر آپ کو کپڑے میں یسر ہونا رشتے میں یسر ہونا یہ ساری شکر گزاری والی باتیں اور اگر آپ شکر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے خدا نراز ہے آپ اس سے معافی مانگیں اور جس قدر ہو سکے اس کے شکر گزار بندیں بنیں شکر گزار بندیں بڑے پسند ہیں تینکیو